موسیقی آدھا کپ کوکنگ وائل ہم نے پین میں گرم کرنے کے لئے رکھا ہے اور میں نے تقریباً دو عدد بڑی پیاس لیا ہے اور اس کو کٹ لیا ہے تیل گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں پیاس جالتی ہوں براؤن ہونے کے لئے پیاس کو زیادہ براؤن نہیں کریں گے ہلکی کچھ ہی رکھیں گے یہ دیکھیں ہلکی کچھ ہے زیادہ براؤن نہیں کرنی ہوں مجھے موسیقی ویورس یہ میں نے آدھا کلو چکن کا قیمہ لیا ہے جو سے میں نے زیادہ باریک نہیں کروایا اس کو آپ دیکھیں اسی طرح میں نے موٹا موٹا رکھوایا ہے وہ اب اس پیاس میں شامل کر دیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اس کو اب اس میں ہم ایک ٹیبل اسپون آدھا کلو چکن کا پیسٹ کیا ہے میں نے وہ شامل کریں گے ایک چمچ اور آدھا چمچ اور ڈالیں گے میں نے آدھا کلو چکن کا پیسٹ شامل کیا وہ مکس کر کے اس کو بوریں گے ہم اب اس میں ہم ہلدی آدھی چمچی شامل کریں گے لال پیسٹ میٹ جو ہے ون این ہاف ٹی سپون شامل کریں گے دھنیا جو ہے ون ٹی سپون پھول بلکل شامل کریں گے اس میں نمک ون ٹی سپون شامل کریں گے اور گرم مسالہ جو ہے ون ٹی سپون ان سب کو اچھے سے مکس کریں گے مسالی کو اچھے سے مکس کریں گے مسالی کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کریں گے اب ہم نے یہ لیا ہے ٹی ندر تماتر اس کو اس میں شامل کریں گے اور اس میں مکس کرنے کے بعد اچھے سے پہلے اس کو مکس کریں گے تاکہ تماتر مکس ہو جائے اب اس میں تماتر شامل کرنے کے بعد اس میں میں آدھا گلاس بس پانی سمجھے ڈالوں گی تاکہ یہ کریمہ میں تماتر اچھے سے مکس ہو جائے اور مسالہ بھی مکس ہو جائے اور اس کو میں 15 منٹ کے لئے کور کر دوں گی ذرمیانی آنچ میں مکس ہو گیا ہے اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ایک ٹی بل سپن کٹی بھی لال مچ اور دہی جو ہے وہ دو ٹی بل سپن شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو مکس کر کے اس کو بھون لیں گے بیورس یہ کریمہ اچھے سے بھون گیا ہے اور دیکھیں کہ تیل بھی آج پستہ اوپر آ رہا ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ بھون تیار ہو چکا کریمہ تو ہمارا تو اب ہم اس کا اگلا پروسس آپ کو دکھاتے ہیں آتک اب میں نے گھی ڈالا ہے اس میں گرم ہونے کے لئے دو عدد تیس پتہ ڈال رہی ہوں ایک دالچینی کی اسٹیک ہے ایک بڑی الائچی دو چھوٹی الائچی آٹھ سے کم اس کم دس دانیں میں نے کالی میرز کے ڈالے ہیں اور ایک ٹیبل سپون ڈہم میں نے سفیزی ڈالیا ہے اس کو اب ہم ذرا فرائی کر لیں گے ہلکا اور اس کے بعد یہ فرائی ہو گیا ہے تو اس میں میں ڈالوں گی تقریباً ایک ٹیبل سپون لہسن لہسن کا جو پیسٹ ہے وہ میں نے ایک ٹیبل سپون ڈالا اس کو اور اس کو ہلکا سا بھون لیں گے ویورس لہسن بھون گیا ہے اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے کیونکہ میں نے چاول دو گلاس لیا ہے تو پانی میں تین گلاس شامل کر دیں گے اور اور سار کی اس میں میں ڈالوں گی نمک کم از کم ایک ٹیبل سپون نمک ڈالوں گی تاکہ اس کا ذائقہ پتہ چلے کہ کتنا نمک چھئی ہے چاول میں کے نہیں ہے اب یہ جب یہ اوبال آ جائے گا تو پھر ہم اس میں شامل کریں گے چاول کو ڈھکن ڈھک دیتے ہیں ہم اس کا پانی بوائیڈ ہو گیا اب اس میں ہم چاول شامل کریں گے جو میں نے دیا ہے دو گلاس چاول اس میں ڈال دیا ہے اب میں نے یہ تین عزت آلو کو ہے اس کو کٹ لیا آلو بھی اس میں شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی جو ہم نے پیمے کا سالن منایا تھا وہ بھی شامل کریں گے ان سب کو اچھے سے مکس کریں گے نمک اور مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب جو ہے اس کے اندر ہم شامل کریں گے جب وائل ہو جائے گے ایک اوبار آ جائے گا تو ہم اس میں ہری مرچیں اور ہرا دھنیا شامل کریں گے پیبرس اس میں وائل آ گیا ہے اب ہم اس میں ہری مرچیں ڈال کریں یہ میں نے تین آزد ہری مرچیں جو ہیں کٹ کے رکھی ہیں مسکو ڈالا اور ہرا دھنیا ڈال دیا ہے اس کے اندر ایک ہی لزیز خوشبو آ رہی ہے بھی برس اس کی اب اس کو مکس کر کے زیادہ چمچ نہیں چلانا ہے کیونکہ چاول چور نہ ہو جائیں جی نمک میرے حساب سے بلکل ٹھیک ہے اس کو کور کر دیتے ہیں آپ بھی نمک اور میرچ اپنے حساب سے ڈال دیتے ہیں چاول کا پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس کو بلکل دھیمی آج پہ دس منٹ کے لئے لگ دے رہے ہیں بیوز چاول بلکل تیار ہے دم بھی بہت اچھے سا ہے اور دیکھیں بلکل کھڑے کھڑے چاول ہیں تو اب میں آپ کو یہ ڈیش آؤٹ کر کے دکھا رہی ہوں میبرز آج کی ہماری ڈیش کریما پلاو تیار ہے دنہائیتی مزیدار اور بہت ہی اچھی اس کے خوشبو بھی آ رہی ہے اور اس کو میں نے ٹیماتر کی چٹنی کے ساتھ سرف کر رہی ہوں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے اور اس آسان ہے یہ بلکل بنانا بھی آپ اس کو رمضان میں آرام سے افطار کے بعد گرم گرم مرا کے کھا سکتے ہیں تو اس کو ٹرائے کیجئے میری ویڈیو کو دیکھئے ٹرائی کیجئے اور مجھے اپنی رائے سے احمق نان کیجئے گا یہ بہت کم عزامیں اور کم وقت میں یہ بنیئے ہیں تو بھی برس آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے انسٹا اور فیس بک پہ فالو کیجئے نیکسٹ ویڈیو پہ ملقات ہوگی آپ کی دعاوں کے منتظر اللہ باهر بوری بتائم برای دم ضرر رائے دم